اس وقت سیچویشن اچھی خاصی کشیدہ ہے اور اس وقت پاکستانی فوج ریڈ ایلرٹ ہے کیونکہ ظاہری بات ہے دوسری جانب سے بھی جوابی کا روائی جو ہے وہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے پاکستان پر آج رات بھی بہت بھاری گزرنے والی ہے کہ ایران آج رات جیشل عدل پر سب سے بھیشن پراہار کرنے جا رہا ہے اور ایران کی جانب سے مزائل نسب کیے جانے کی اطلاع تھے اور پاکستان بھر میں سوشل میڈیا نیٹوک ڈاؤن ہو گیا پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بڑی گراوٹ ماف کریں اگر میں کہوں ہم لوگوں کو کیر کرنا چاہیے کہ یہ ٹیرریڈسٹ ہمارے ملک کے اندر آئے کیسے اگر ایرانی ہیں اور اگر لوکل ہیں تو میرے خیال میں ہم اپنی عوام کو بتانا چاہیے کہ ان کو نکالنے کیلئے ان کو پکڑنے کیلئے ہم کیا کر رہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں یہ پاکستانی ہیں سو پاکستان نے پاکستانیوں کو مارا ہے تو کیا وجہ ہوئی کہ چند دن روز قبل ایران میں بھارتی وزیریں خارجا جاتے ہیں پرائیم نیسٹر کے ٹیکر سے بھی ملاقات ہوتی ہے پھر وہ آنن فارن پاکستان کی حدود میں آ کر حملہ کر دیتے ہیں اگر ایران چاہے کہ پاکستان کی اندر ہم نے افرہ تفری پھلانی ہے حالات خراب کرنے ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ کر سکتے ہیں دوسری جانب ایران کو پاکستان نے مو توڑ جواب تو دے دیا ہے اور پاکستان کی افواج نے ایران کو یہ بتا دیا ہے کہ پاکستان کی سرزمین کے اندر ہماری خودمختاری کے ساتھ آپ آ کر کھلوار کریں گے آپ ہماری تیریٹوریل انٹیگریٹی کے اوپر کامپرومائز کریں گے اور آپ کو لگے گا کہ آپ کو جواب نہیں ملے گا اینٹ کا جواب ایران کو پتھر سے دے دیا جا چکا ہے لیکن اب اس کے بعد کی صورتحال کیونکہ اس وقت سیچویشن اچھی خاصی کشیدہ ہے اور اس وقت پاکستانی فوج ریڈ الارٹ ہے کیونکہ ظاہری بات ہے دوسری جانب سے بھی جوابی کا روائی جو ہے وہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے اب یہاں پر پروازوں کی نگرانی شروع ہو چکی ہے اور ایران کی جانب سے مزائل نصب کیے جانے کی اطلاعات ہیں جو مقامی وہاں پر ایریاز ہیں وہاں سے ایکسکلوزف کچھ خبریں میں آپ کے سامنے لایا ہوں ایران کو ایک اہم ترین پیغام پاکستان کی طرف سے پہنچا دیا گیا ہے یہ میسیج بڑا امپورٹنٹ ہے جے ہیں دوستو تو پہلے میں آپ کو ویڈیو کا ٹاپک بتا دیتا ہوں اس کے بعد دیکھتے ہیں ویڈیو تو دراصل کیا ہوتا ہے کہ پاکستان میں ایک آتنگی سنگٹن ہے وہ حالانکہ پاکستان میں ہی نہیں وہ سیریہ ایراک دونوں جگہ بھی اور ہے تو وہاں سے وہ پلاننگ کرتا ہے اور ایک ایران میں حملہ ہوتا ہے ایک بلاسٹ ہوتا ہے اس میں کافی لوگ مارے جاتے ہیں تو اس کی جمعہ داری بھی حالانکہ سنگٹر نے لے لی اب سنگٹر نے اس کی جمعہ داری لے لی ایران میں حملہ ہو گیا تو اب ایران تو کچھ نہ کچھ ریسپونس دینے والا تھا تو اس نے پاکستان پر حملہ کیا ایران میں سیریا میں دونوں جگہیں مطلب ایرش ٹرائی وغیرہ کی تو اس ٹرائی کے بعد ایران اور مطلب وہ ایراک اور سیریا تو اس حساب سے کیپیول نہیں ہے کہ وہ ایران میں جا کر حملہ کریں لیکن پاکستان ہے کیپیول تو ہے لیکن پیسہ نہیں ہے ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ زیادہ سمیں کے لیے یدھے لڑ سکے تو انہوں نے حملہ تو کر دیا لیکن اب حملے کے بعد اب ایران کیا کر رہا ہے پاکستانی بھوڑر پر اس نے بورڈل چالو کر دی یعنی کہ ایک طرح سے عبیہاس یدھے عبیہاس چالو کر دیا انہوں نے یعنی کہ پاکستانی سمجھ گئے کچھ بڑا ہو سکتا ہے اور یہاں پر آپ کو یاد ہو تو ایران نے حملہ کیا تھا تو اس کے بعد سائد سنی آتنگیوں کو ہم نے مار دیا اس طرح کا بیان دیا تھا انہوں نے یعنی کہ سیاہ سنی والا میٹر پھر سے کڑا ہونے والا ہے ان دونوں کے بیچ اور ہوتا ہی ہے سیاہ کابر کے تو یہ نعرے لگاتے ہیں پاکستانی سیاہ کابر سیاہ کابر تو یہ سیاہ سنی والا میٹر ہونے والا ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے سنیوں کو نپٹا دیا تو اب یہ میٹر دھرم کی اور پڑھ رہا ہے کیونکہ ہم یہ دیس دھرم کے نام پر ہی لڑتے ہیں ان کا یہی میٹر ہے لیکن ایران اگر یہاں ید میں کونتا ہے تو امریکہ کے اسٹریٹی جی سپل ہو جائے گی کیونکہ اس نے اپنے دوست کس کو مطلب اپنے ایک دسمن کو نپٹایا روس کو اس کو ید میں فسا دیا چین فسنے نئی والا کیونکہ چین تھوڑی سمجھدار اس کام لے رہا ہے اگر وہ تائیوان پر حملہ کرتا ہے تو چین یہاں فسے گا اب ایران کو وہ فسانا چاہتے ہیں تو کہاں فسانا ہے تو ان کا ایک ہی چیلا ہے اس ایریام ایران کے آس پاس تو ایک ہی چیلا ہے اور وہ ہے پاکستان تو پاکستان سے ایران کا ید کرا کر وہ ایران کو کمجور کرنا چاہتے ہیں اور آگے چلی ویڈیو دیکھتے ہیں پاکستان کے کیا حالات ہیں تو کیا وجہ ہوئی کہ چند دن روز قبل ایران میں بھارتی وزیریں خارجا جاتے ہیں پرائیم نیسٹر کے ٹیکر سے بھی ملاقات ہوتی ہے پھر وہ آنن فانن پاکستان کی حدود میں آ کر حملہ کر دیتے ہیں تو ریاکشن پہ توڑ ہوئی ہے پاکستان اپنا سفیر بلا دیتا ہے تو اس کے دورت نتائج کس طرح جاتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں جی مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ یہ میری تو میشہ خواہش ہے کہ ایران سے ہر سو ہمسائیوں سے ہمارے تعلقات بہتر ہوں لیکن یہ کہ اس کی یہ پوسیبلٹی ہے کہ ترکی ایران اور سعودی عرب شید کمپیل ہو کہ زیادہ پولیسیز کو کوارڈینیٹ کریں ایک یہ پوسیبلٹی ہے لیکن میں چاہوں گا کہ ہم اس چیز کو کنٹین کریں یہ جو سیچویشن پیدا ہوئی ہے اسے ہمیں کنٹین کرنا چاہیے اس کو مزید بھڑکھانا نہیں چاہیے لیکن آپ جب فرماتے ہیں کہ ظاہرہ ہمیں اپنا وقار ہے ہمیں ایک نیوکلیر جو بھی ہے ہم اب what would you suggest in concrete terms کہ اس کو مرزال بھی کیسے کریں میں یہ suggest کروں گا جی میرا یہ خیال ہے کہ چائنہ اس میں کو رول ادا کر رہا ہوگا نہیں کر رہا تو اسے کہنا چاہیے privately کہ وہ معاملے کو ٹھنڈا کرائیں ایک بات تو یہ ہے اور چائنیز ان کو ایرانین کو سمجھائے جائے بھی آپ کے بڑے کم دوست ہیں اس علاقے میں ہم تو آپ کے دشمن نہیں آپ زبردستی کیوں تول گئے ہیں مرکہ سمجھ نہیں آرہی لگ یہ رہا ہے کہ وہاں جب سے یہ حملے ہوئے ہیں پچھلے تین چار دن میں پہلے شام میں حملہ ہوا ازرائیل نے کیا ہے پھر قاسم سلمانی صاحب کی جو انیورسری تھی اس پہ جو زبردست بوم دھماکے ہوئے ہیں تو سیکیورٹی فورسز ایران کی ڈیفینسیو پہ ہوئی ہیں اور وہ لیش آؤٹ کر رہی ہیں اور لیش آؤٹ کبھی تدبر اور تحمل کا مظاہرہ نہیں ہوتا اور پاکستان کے ساتھ کرنا جو کہ ایک نوکلئر پاہ رہا ہے جو دنیا کی فائیو موس پاہ فول آرمیز ہیں کچھ سینس نہیں بن رہا اور برادرانہ تعلق آتا ہے لوگوں کے پھر یہ کیوں کیا گیا ہے میری خواہش ہوگی کہ کنٹرول ہو جائے ان کو بھی خیال آ جائے اور ہمیں سوری صاحب ایران میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پاورس کے بہت سارے فیکٹر ہیں سینٹر سینٹرز ہیں سینٹرز ہیں تو دو یو تنگ وہاں کی حکومت یا جو انتہا پسند تجزیم میں آئی ہیں ان کا کام ہے یا جو بھارت چند دن پہلے ادھر گیا تھا اس نے ایسے حالات کیے کہ اس ریجن پہ حالات خراب ہو اور پاکستان جو درینہ دوست ایران کا آمنے سامنے آئے کچھ اس فیکٹرٹ پہ بھی گور کیا جا سکتا ہے نہیں ایرانی کو بچے تو نہیں ہیں بڑی قدیم طاقت ہے ان کے فورن آفس اس نے مناسبی جواب دیا ہوگا ان کو پتا ہے کہ بھارت نے اس کی جنگ حماس کی کیا ہندوستان کا رول تھا بعد میں ہندوستان نے کو اپنا رول چینج کیا ہے جب اس کو سخت اس پہ تنقید ہوئی ہے اور اب دنیا میں تو وہ تو جانتے ہیں کہ انڈیا امریکہ کا قلیدی دوست ہے اس علاقے میں تو یہ اتنے بچے تو نہیں کہ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے اور انڈیا ان کا سٹرٹیجک پارٹنر ہے اور امریکہ نے بائی چوائس امریکہ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ پاکستان ان کا پارٹنر نہیں ہو سکتا ان کنٹیننگ چائنا تو آپ یہ کہنا کہ میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ یہ کود کوارڈینیٹڈ اور دانشمندانہ فیصلہ تو ہوئی نہیں سکتا لیکن اس میں لگ رہا ہے کہ ایران کے اندر جو اسے فیلنگ ہو رہی ہے کہ شاید امریکہ ان پر نہ عملہ کر دے یا کوئی ان سیکیورٹی مجھے نہیں پتا وہ لیش اٹھ کر رہے ہیں شام اراک اور پھر پاکستان کی حضوری صاحب آپ اس پہ پاکستان کے مزارت خارجہ کا کیا رول دیکھ رہے ہیں انہوں نے ان سالات کو دیکھتے ہوئے پہلے کوئی پیش قدمی کیوں نہیں کی کوئی ایسی اکمتہ ملی کیوں نہیں منائی کہ یہ سٹیج نہ آئے اور اٹیک کرے دیکھئے بات بڑی مجھے جو سمجھ آ رہی ہے ایران کے ان لوگوں نے ان غیر دانش مند لوگوں نے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے وہ اس غلط فہمی میں تھے کہ ہمارے ہاں کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے اور اب ابھی کوئی گورنمنٹ آئی نہیں الیکشن ہونا ہے فروری میں تو شاید پاکستان ایک کوہرنٹ رسپونس نہ دے میں سمجھتا ہوں فورن آفس نے سرے دست کوہرنٹ رسپونس دیا ہے اور کیا کرے وہ یہ تو نہیں کر سکتا کہ ڈرام وار کے بجانے شروع کرتے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے فورن فالسی میں یہ ہوتا نہیں نہ اس قسم کا پریشر ڈالنا چاہیے کیونکہ پاکستان کے قومی مفادات اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے تو پاکستان بھی نہیں چاہتا ہے کہ ید ہو اور ایران بھی نہیں چاہتا ہے کہ ید ہو لیکن دونوں نے اپنی پبلک کو ساندھ کرنے کے لیے ایک دوسرے پر حملہ تو کر دیا لیکن اب بارڈ ڈل بھی اسٹارٹ ہو گئی ہے اور ادھر پاکستانی سہناوی تیاریاں کر رہی ہیں کیونکہ انہیں کو پتا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن پاکستان کے لیے سمسیاں ہے کیا سمسیاں حالانکہ بھارت حملہ نہیں کرے گا بھارت طرف سے کوئی سمسیاں نہیں ہے بھارت ابھی بہت سوچ سمجھ کر کام کر رہا ہے کیونکہ جو لیڈر سف ہے وہ کافی آگے تک ہی سوچتی ہے لیکن یہاں پر دیکھیں تو جو افغانستان کا تعلیبان وہ کچھ گڑھ بڑھ کر سکتا ہے وہ ضرور گڑھ بڑھ کر سکتا ہے کیونکہ پھر فنڈنگ صرف ہو جائے گی یہ بات یہ پاکستانی نہیں سمجھ رہا ہے پاکستانیوں کو لگتا ہے کہ ہم ہی دنیا بھر میں آتنگیوں کو فنڈنگ کر کے کام کرتے ہیں ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ اگر ان کا میٹر اگر ایران کے ساتھ بڑھتا ہے تو افغانستان کے جو تعلیبان اسے مدد ملے گی اسے مدد ملے گی تو جو پاکستان میں تحریک تعلیبان بیٹا ہوا ہے اسے بھی مدد ملنا اسٹارٹ ہو جائے گی پھر یہ کئی فرنٹ پر گھر جائیں گے اور ان کی سینہ اتنی کیپیبل نہیں ہے اور صوبہ بھی کہ ان کے پاس اتنا دھن بھی نہیں ہے کیونکہ بینا دھنکے آپ لڑائی نہیں لڑ سکتے اسی بھی طرح کی بار ہو اور وہ خرچ ہو جاتا ہے روس سے پوچھ لیجی آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ کتنا پینسہ ابھی تک وہ پھوک چکے ہیں یود میں اور امریکہ نے بھی کتنا پینسہ یوکرین کو دے دیا ہے تو پینسہ بہت خرچ ہوتا ہے یود میں یہ پاکستانیوں کو انوباب ہے اور پاکستان کے پاس اس طرح پینسہ نہیں ہے ایک ہی دیسے امریکہ جو مدد کر سکتا ہے حالانکہ وہ مدد کرے گا کیونکہ ایران کے خلاف پاکستان کی مدد جرور کرے گا امریکہ کیونکہ وہ ایران کو سکتے کیونکہ آپ کے لئے بڑی سمسیہ کھڑی ہو جائے گی دیس ٹکڑوں میں ٹوٹ سکتا ہے کیونکہ کئی جگہ آپ دیکھ رہے ہو بلوچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو پاکستان کے لئے بہت ہی کرٹیکل سوچیئسن اس سمیں بن رہی ہے تو دیکھتے ہیں یہاں کے کیا ہوتا ہے